بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم مولوی فضل اللہ کا ہر دوستو آج میں شگر کا ایک فارمولا پیش کر رہا ہوں پہلے میں نے کبھی شگر کا فارمولا پیش نہیں کیا کیونکہ شگر ایک مشکل مرض ہے وہ بگیر دوائی کے کنٹرل میں نہیں ہوتا اس لیے اور ہر کسی کی شگر علیدہ علیدہ ہے اس پہ کوئی ایک نسخہ کارگر نہیں ہوتا کسی کو کوئی فائدہ کر رہا ہے کسی کو کوئی فائدہ کر رہا ہے لیکن آج میں جو نسخہ پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے علاقے میں دو بھائیوں نے استعمال کیا ہے جو انسولین پہ چل رہے تھے شگر کی آخری دوائی تو انسولین ہے وہ لگاتے ہیں وہ بھی انسولین پہ چل رہے تھے ان کو یہ دوائی استعمال کرائی گئی تو ماشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوا اور انہوں نے انسولین کو بھی شوڑ دیا فقط یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں اور میٹھا وغیرہ بھی خوب خاتے ہیں ان کی دو شادیاں بھی ہیں ادھر بھی ان کو زوف اور کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ماشاءاللہ تو دوستو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ مجلب چیز ہے جو انسولین کو بھی اس کی وجہ سے شوڑا گیا تو میں اپنی بھائیوں کے لیے پیش کروں تاں کہ جو بھائی اس مرض میں مبتلا ہے وہ بھی بنا کے اس کو استعمال کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی فائدہ دے اور شفاہ دے تو دوستو شگر چاہے شکری ہو چاہے گیر شکری ہو پیشہ والی ہو چاہے گیر پیشہ والی ہو شگر بھی تین تاریخوں میں حکمہ لکھتے ہیں آسابی تاریخیں بھی ہوتی ہے گدی تاریخیں بھی ہوتی ہے وزلاتی تاریخیں بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو نسکہ میں پیش کر رہا ہوں یہ تو جس قسم کی شگر ہو اس پہ کارگر ہے اور کام کر رہا ہے اس لیے اور دو آدمیوں دو بھائیوں پر تجربہ شدہ ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں تاں کہ میرے بھائی جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ بھی اس کو بنا کے استعمال کریں تو دوستو اس نسکہ میں کل سات ایٹم سات اجزاء ہیں پہلا کریلا خوشک یہ جو پنساریوں کے ہاں یہ بھی مل جاتے ہیں کریلا جو ہم سالن میں کھاتے ہیں کھوشکشدہ وہ بھی ایک وہ ہے اور دوسری چیز ہے ہرڑ زرد کا شلکہ زرد ہرڑ یہ مل جاتے ہیں پنساریوں کے ہاں اس کا شلکہ اور کھال وہ کام میں لانی ہے تیسری چیز ہے اندر جو تلخ اندر جو جس کو لسان الاسافیر بھی عربی میں کہتے ہیں اندر جو یہ پتلے پتلی سی اتنی سی یہ ہوتی ہیں اور ایک اندر جو شیرن ہوتے ہیں ایک اندر جو تلخ کڑوے ہوتے ہیں اس میں جو ڈالنے ہیں وہ کڑوے ڈالنے ہیں چوتھے نمبر پہ گڑمار بوٹی یہ گڑمار بوٹی پتوں کی شکل میں پنساریوں کے ہاں مل جاتی ہے یہ بھی میٹھے کو اور میٹھاس کو کھا جاتی ہے اس کو کارتی ہے مشہور ہے شگر کی دماؤں میں پڑتی ہے اور اور چیز ہے تکھم جامن جامن کے تکھم جو اندر شرکے میں بند ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پڑتے ہیں وہ بھی جابیدس کی دماؤں میں دمائیوں میں استعمال ہوتا ہے پڑتا ہے اور مفید چیز ہے شگر پہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ افسن تین ہے افسن تین بھی یہ بھی دمائیوں میں استعمال ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے شگر پہ کام کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے شگر کو اور ساتھویں چیز ہے ہنزل تمہ تمہ خوشک اس کو عربی میں ہنزل کرتے ہیں اب اس کا وزن سمجھے تمہ خوشک جو ہے وہ صرف پچیس گرام باقی شئے چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ دو سو پچاس گرام ایک پاؤ کے مقدار کے برابر صرف یہ تمہ جو ہے وہ پچیس گرام باقی جیزیں دو سو پچاس گرام ان کو خرید کر تازی ہوں سڑی سکی ہی نہ ہوں ان کو خرید کر الہدہ الہدہ پیس کر آپس میں مکس کر کے محفوظ کریں اور انہوں سے ایک چمچ صبح ناشتہ کے بعد پانی سے استعمال کریں ایک چمچ شام کو پانی سے استعمال کریں اپنی جو دوائی شگر کی کھاتے رہتے ہیں وہ بھی استعمال کریں کھائیں اس کو شوڑے نہیں ساتھ میں وہ بھی محفوظ ہو پڑی رہی ہو اس کو بھی استعمال کرتے رہیں اس کو بھی استعمال کرتے رہیں دس دن بارہ دن کے بعد اپنی شگر چیک کرائیں اگر شگر اپنی لیول پہ آ گئی ہے اور کنٹرول میں آ گئی ہے تو آہستہ آہستہ وزن کو کم کریں اور ایک وزن ایک ہوراک دن میں استعمال کرتے رہیں اللہ میاں سے شفا مانگیں اور مجھے دعاوں میں یاد باکر دوانا الحمدللہ اللہ رب العالمین